آج ہم بنا رہے ہیں چاول اور مونگ پھلی دونوں کو ملا کر ایسی شاندار کمال کی ریسپی جسے اگر آپ نے ایک دفعہ بھی ٹرائی کر لیا تو آپ یقین کریں آپ اسے بار بار بنائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے تو چلیں یہ اپنی مزے دار زبردستی اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لے لیا ایک عدد پین اور اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں ایک کپ چاول کا ٹھیک ہے ایک کپ بھر کر ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے چاول چاول آپ یہاں پر کوئی سے بھی لے سکتے ہو باریک جو ٹوٹا چاول ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہو یا گھر میں کوئی سے بھی آپ کے پاس چاول پڑے ہو وہ آپ لے لیجئے لیکن اسے لینے سے پہلے آپ نے پہلے اس اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اس کے بعد کسی بھی چیز میں ڈال کر اچھے طرح اسے ٹوس کر لیجئے گا کہ کوئی بھی مٹی یا ڈسٹ وغیرہ اس کے اندر ہو وہ اچھی طرح سے نکل جائے اور چاول بالکل صاف ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو جب چاول کے اچھی طرح تسلی ہو جائے تو آپ نے اس طرح پین کے اندر ڈال کر اس کو ہم نے ہلکی سی فلیم کے اوپر اس کو روست کرنا ہے اور جب آپ دیکھو کہ اس کا کلر جو ہے وائٹ سے لائٹ گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے یعنی کہ ہلکا ہلکا سا براؤن ہونے لگ گیا ہے تو بس پھر ہم نے اس کو تب تک کے لیے اس کو روست کرنا ہے یہاں پر ہم نے اس کے اندر آئل وغیرہ نہیں ڈالنا بینہ آئل ڈالے ہوئے ہم نے اس کو اچھی طرح سے روست کر لینا ہے بلکل ہلکی فلیم کے اوپر فلیم ہائی مت رکھئے گا کیونکہ اگر فلیم ہائی ہوگی تو جلدی سے اس کا کلر براؤن ہوگا تو اندر سے چاول جو ہے وہ کچھے رہ جائیں گے جسے ٹیسٹ ہے مزے کا نہیں آئے گا تو آپ نے ہلکی فلیم کے اوپر اس کا اچھی طرح سے روست کرنا ہے تو جب آپ دیکھیں کہ چاول جو ہے وہ ہلکی ہلکے سے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں تو پھر ہم اس کے اندر اگلی چیز جو ہے نا وہ ایڈ کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو چاولوں کا کلر ہے وہ ہلکا سا لائٹ گولڈن سا ہونا شروع ہو گیا ہے تو بس یہاں پر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مونگ پھلی جو ہم نے یہاں پر رکھی ہوئی تھی اس سے پہلے انہیں ایک سائیڈ میں کر لیں گے مونگ پھلی جو ہے یہاں پر میں لے رہی ہوں تقریباً ایک کپ ٹھیک ہے ایک کپ مونگ پھلی ہم نے لیا ہے اسے بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑی سی میں نے بچا لی ہے یہ ہم بعد میں یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس مونگ پھلی کو اور ان چاولوں کو دوبارہ سے اس طرح ہلکی سی فلیم کے اوپر دوبارہ سے آپ نے اس کو پکا لینا ہے یہاں پر مونگ پھلی جو ہے جب تک ہم اسے اس کے ساتھ پکائیں گے جب تک کہ اس کا تھوڑا سا یہ کرسپی نہیں ہو جاتی یہ کرنچی نہیں ہو جاتی اور جب آپ دیکھو کہ دونوں چیزیں جو ہیں چاول تو ویسے ہلکے ہلکے سے گولڈن ہو چکے ہیں اچھی طرح سے کرکرے بھی ہو گئے ہیں اور جو مونگ پھلی ہے جیسے آپ دیکھیں تھوڑا سا ایک دانہ نکال کر دیکھ لیجئے گا جب اچھی طرح سے کرسپی ہو جائے تو آپ نے اس کی فلیم جو ہے بند کر دینی ہے فلیم بند کرنے کے بعد آپ نے چاولوں کو ہلکا سا تھنڈا کر کے دونوں چیزوں کو کسی بھی مکسر ڈال میں ڈال کر آپ نے بلکل باریک کر لینا ہے ٹھیک ہے بلکل باریک کر لیجئے گا چاول جو ہے اس کے اندر ثابت نظر نہ آئے نہ ہی باریک نظر ہیں بلکل آپ نے اس کا پاودر بنا لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو چاول ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے پیس لیے تھا چاول اور مونگ پھلی دونوں کو ہم نے یہاں پر بلکل باریک صحیح دیکھیں اس طرح سے پاودر بنا لیا ہے اس کا سب سے اچھا حال یہ ہے کہ جب آپ اسے پیس رہے ہوں تو آپ نے کوئی بھی چھنی اپنے پاس رکھ لیجئے گا اور اس کو آپ نے چھان لینا ہے اور جو بھی موٹا یوں اوپر دردرہ سا رہ جائے اس کو آپ دوبارہ سے چھان لیجئے گا اس طرح جو چاول کا دانہ ہے بلکل ختم ہو جائے گا اور چاولوں کا جو پاودر ہے نا بلکل باریک سا بن جائے گا تو اس طرح سے آپ ضرور کر لیجئے گا تاکہ موٹے موٹے چاول نظر نہ ہے اسے تھوڑا ٹیسٹ جو ہے نا وہ تھوڑا عجیب سا لگے گا اب ہم نے دوبارہ سے وہی لے لینا ہے پین اور اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں تقریباً ایک میرے پاس تھا ناریل اس کو میں نے ڈال دی اس طرح خوشک ناریل تھا اس کو میں نے کش کر کے اس کے اندر ڈال دی ہے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے ڈال دی ہے پانچ چھے سبز علائچی ڈال دیں گے دونوں کو ہلکا ہلکا سا آپ نے اس طرح سے کر کے روست کر لینا ہے اب ہم نے اس کو اتنا سا روست کرنا ہے کہ جیسی آپ دیکھیں کہ ہلکا ہلکا سا جو ناریل ہے وہ تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے نا تھوڑا براؤن ہو گیا نا تو پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے اس کو بھی اتار کر آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اچھا یہاں پر اگر آپ چاہیں نا ناریل کو سکپ کرنا یعنی کہ آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں ہے موجود تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو چکا ہے تو اس کو بھی آپ نے مکس جار میں ڈال کر بلکل باریک سا اس کا بھی پاودر بنا لینا ہے اب وہی پین ہم نے دوبارہ سے لے لیا اور اس کے اندر دو چمچ بھر کر ہم نے ڈال دیا ہے دیسی گھی میں نے یہاں پر دیسی گھی کا یوز کیا ہے اگر ہو تو ڈال لی جیگا نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ ڈالنا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ہلدی وے میں بنائیں تو اس لئے میں نے اس کے اندر دو چمچ دیسی گھی ڈال دیا ہے یہاں پر آپ کو گھی تھوڑا زیادہ لگے گا لیکن یہ جو گھی ہے اس کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے اب ہم نے جو رکھے ہوئے تھے بھون کر چاول اور اس کے ساتھ اس کے اندر منگ پھلی تھی ان کو ہم نے بلکل باریک سا پیسا ہوا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اب اپنے اس کو ہلکی فلیم کے اوپر دونوں چیزوں کو اس گھی کے اندر بھون لینا ہے اب اس طرح ہوگا کہ جو تھوڑی بہت منگ پھلی کا جو کچھا پن ہوگا یا تھوڑا سا چاول کے اندر جو کچھا پن ہوگا گھی کے اندر بھوننے سے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ ایسا کمال کا آئے گا کہ جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ یقین کریں اب واقعی ہی اسے بار بار بنائیں گے اب میں نے جو ناریل رکھا ہوا تھا نا کش کر کے وہ بھی میں نے اس کے اندر یہ دیکھے اس طرح سے کر کے ڈال دیا ہے ٹوٹلی اوپشنل ہے ڈالیں گے تو تھوڑا اور ہیل دیوے میں بن جائے گی یہاں پر اگر آپ کا دل کریں کچھ اور ڈرائی فروٹس ڈالنے کو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر سکپ کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب دونوں کو میں نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بھونے ہلکا ہلکا سے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور جو گھی تھا نا ہمیں اتنا زیادہ لگ رہا تھا وہ دیکھیں کس طرح سے کم ہو چکا ہے یعنی کہ گھی آپ کو اس کے اندر بلکل بھی نظر نہیں آرہا اب ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے ایک کپ شکر ٹھیک ہے یہاں پر میں نے شکر کا یوز کر رہی ہوں چینی یوز کرنی ہو تو چینی میں ڈال سکتے ہیں اور جو ایک کپ ہے نا اس کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ کم میٹھا کھاتے ہوں تو تھوڑا سا میٹھا آپ کم کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ مد ڈالیے گا نہیں تو میٹھا زیادہ ہو جائے گا ایک کپ ویسے پرفیکٹ ہے تو اسے اس کے اندر ڈال کر ہم نے دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے ان کو مکس کر لینا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ جو شکر تھی وہ تمام اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو گئی اس طرح سے آپ نے چمچ کی طرح سے جیسے ہم کسی چیز کو میش کرتے ہیں نا ویسے آپ نے میش کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے آپ نے پکا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اب یہاں پر یہ بہت زیادہ بھربری ہے تو یہ اس طرح سے بائنڈ نہیں ہوگی تو اس کی بائنڈنگ کے لئے بھی آگے چل کر ہم اس کے اندر کچھ ڈالیں گے تو جس سے یہ ریسپی جو ہے نا اور بھی زیادہ شاندار ہوگی تو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے اس کو بھون لیا ہے اس کے بعد ہم نے لے لیا یہاں پر آدھا کپ دودھ کا اور دودھ جو ہے یہاں پر ہم نے دیکھ سکتے ہیں میں کتنا سا ڈال رہی ہوں اب میں نے آدھا کپ لیا تھا اس کے اندر سے بھی میں نے آدھا بچا لیا یعنی کہ آپ نے اس کے اندر ٹوٹل جو دودھ ڈالنا ہے وہ ون فورتھ کپ ڈالنا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں ڈالنا ون فورتھ کپ ڈال لیا گا دودھ ڈالنے کے بعد دوبارہ سے یہ دیکھیں ہم اس کو مکس کریں گے اب یہاں پر یہ تھوڑا حصہ جو چاول ہیں تمام چیزیں ہلکی سی سوفٹ ہو جائیں گی اور یہاں پر اب ہم نے اس کو اتنا سا پکانا ہے کہ دوبارہ اس کی فارم جیسے بلکل بھر بھرا سا تھا نا اور ڈرائے سا تھا سیم ویسے ہی ہم نے اس کو کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو پانی کی نمی ہے یا دودھ تھوڑا بہت ہم نے ڈالا ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے اس کے اندر نمی نہ ہو دودھ کی یا پانی کی جو بھی آپ اس کے اندر بائنڈنگ کے لئے چیز ڈال لیں وہ نہ ہو اس کے اندر اور یہاں پر مجھے اس سے بھونتے ہوئے دو سے تین مینٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں زبردست ہو چکے ہیں کوئی اس کے اندر دودھ کی نمی وغیرہ نہیں رہی اب میں تھوڑی سے اس کے اندر ڈال رہی ہوں کشمش تھوڑی سے ہم نے منگ پھلی رکھی ہوئی تھی اسے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور دوبارہ سے ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور بڑی ہی شاندار مزدار سی آپ کی جو ریسپی ہے وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے تو جب آپ اسے اس طرح بنا لیں تو فلم بند کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اسے اتار لینا ہے اتار کر آپ نے اس کو پہلے اچھی طرح سے تھنڈا کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہے اب آپ کہیں گے کہ شاید یہ بائنڈ نہیں ہو تو آپ خود احران رہ جائیں گے جب آپ اس کی بائنڈنگ کریں گے اور بعد میں یہ بلکل بھی اس کے جو لڈو بنائیں گے ہم بلکل بھی نہیں کھلیں گے لیکن بنانے آپ نے نیم گرم کی ہے ٹھنڈے کے مد بنایے گا تھوڑے سے میں نے اس کے اندر پستا اور منگ پھلی تھوڑی سے میں نے اس میں اور ڈال دیا اب یہاں پر ہم نے اس کو اس طرح سے کر کے بائنڈ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے جب دیکھے کہ ہلکہ ہلکہ نیم گرم ہے تو آپ نے اسے ہاتھ میں لیتے جانا ہے اور اچھی طرح سے اس طرح آپ نے اس کو دبا کر اس کی پنیاں بنا لینی ہیں تو یہ اتنی زیادہ مزے دار اتنی زبردستی ہماری جو چاول کی اور اس کے ساتھ منگ پھلی کی جو پنیاں ہیں وہ تیار ہوئیں آپ یقین کریں جب اس سے کھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا تو ہمارے جو بڑے تھے وہ پہلے اکثر چاول کی پنیاں وغیرہ بنایا کرتے تھے سردیوں میں جو کہ بہت زیادہ مزے کی ٹیسٹی بنتی تھی لیکن آج کل ہم اسے بہت کم بناتے ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں آپ اسے جب تک چاہیں دو سے تین مہینے آرام سے سیف کر سکتے ہیں صبح آپ چائے میں لے سکتے ہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ شام میں لے سکتے ہیں جیسے دل کرے آپ کھائیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزے کی بنتی ہیں تو ایسے ہی مزے دار زبردست و ٹیسٹی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کا بھی ضرور کریں باقی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ